کیونکہ آج چناؤ ہے اور چناؤ سے قبل بیانات بھی سامنے آئے ہیں چناؤ اور بیان انتہائی اہم ہے ذرا دیکھئے گا کہ بڑی خبر کیا کچھ ہے جی ہاں انتخابات کے حوالے سے اور دوسری طرف کوویڈ نائنٹین کے معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن کی جانب سے نیا فرمان جو ہے وہ جاری ہوا ہے وہ کن کے لیے فرمان جاری ہوا ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت جو کہی ریاستوں میں الیکشن چل رہا اس کو لے کر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ریلیز کے دوران جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوویڈ پروٹوکال کو فالو نہیں کریں گی تو ان پر پابندی بھی آئید لگ سکتی ہے سبھی سیاسی جماعتوں کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیونکہ ماننا ہے کہ ایس اوپیز کا خاص خیال نہیں رکھا جارا ہے جب بھی الیکشن ریلیز ہوتی ہیں تو وہاں پر ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے ماسک سماجی دیرو اور دیگر جو بھی ایس اوپیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا جارا ہے اس سلسلے میں اب ان کی جانب سے ایک نیا فرمان جاری ہوا ہے یعنی کھل ملا کر یہ کہا جائے کہ بہت دیر کر دی مہربان فرمان جاری کرتے کرتے تو شاید یہ درست ہوگا کیونکہ الیکشن ایتھارٹی جو ہے ہماری چیف الیکشن کمیشن کا جو پورا دفتر ہے ایک آٹونومس بوڈی ہے لیکن ملک کی جن ریاستوں کے اندر اس وقت چناب چل رہا ہے وہاں پر کس طریقے سے بڑا جنس حلاب امر کر آتا ہے وزیر اعظم سے لے کر دیگر سیاسی جماعتوں کے اجتماعات کو جب آپ دیکھیں گے نہ تو پروٹوکال کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی ماسک اور دیگر چیزوں کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہے اور جب لگاتار ملک کے اندر کرونا کا کہر بڑھ رہا ہے اور اسپطالوں کے اندر بیماروں کی تعداد بڑھ رہی ہے اموات کی شرعہ بھی بڑھ رہی ہے اب جا کر الیکشن کمیشن کی نیند ٹوٹی ہے اور الیکشن کمیشن نے سبھی پارٹیوں کو چاہے وہ قومی پارٹیاں ہیں یا سیاسی جماعتیں سیاسی پارٹیاں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ریکوگنائز پارٹیاں ہیں ان کے نام خط ارسال کیا ہے کہ یا تو کوویڈ نومز اور پروٹوکال کو فالو کرے یا الیکشن کمیشن سبھی جماعتوں کی ریالیز پر پابندی آئیت کرے گا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کب ہو رہا ہے جب بنگول اور دیگر ریاستوں کے اندر آج چناؤ ہونے جا رہے ہیں جب آج کے چناؤ کی ہم فٹاور سے آپ کو اپ ڈیٹ یہ بھی کرتے ہیں چلے کہ آج بنگول کے اندر چوتھے مرحلے کے تحت چناؤ ہو رہا ہے یعنی فورت فیز آج چناؤ کا ہے اور آج تقریباً تین سو ستر سے زیادہ کینڈیٹس کا فیصلہ بنگول کے اندر ہونے جا رہا ہے چوتھے مرحلے کے تحت تقریباً چوالیس کے قریب اسیمبلیز کے اندر نورت اور ساؤت بنگول کے اندر آج چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور سب سے اہم کینڈیٹس جو ہے جو کافی اہم اس چناؤ کے دوران دیکھنے کو ملے ہیں ان سب کا فیصلہ آج سیاست کا یہاں پر ہوگا باب السپریو جو مرکزی وزیر ہے وہ وہاں مقامی چناؤ لڑنے ہیں اسیمبلی کا چناؤ لڑنے ہیں ان کا بھی آج چناؤ ہو رہا ہے آج ان کے لیے بھی جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کئی اور چھوٹے بڑے نام ایسے ہیں چاہے وہ ٹی ام سی سے ہے یا دیگر جماعتوں سے ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ آج ووٹنگ ہو رہی ہے اور تقریباً تین سو ستھر سے زیادہ کینڈیٹ میدان کے اندر ہے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور صبح سے لے کر ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی ایک بڑی قطار جو ہے وہ ووٹنگ سٹیشن کے باہر نظر آ رہی ہے پولنگ سٹیشن کے باہر نظر آ رہی ہے اور وہاں پر کافی سٹیشن پر ایسا دیکھنے کو ملا کہ ماس بالکل بھی نہیں ہے اور جو پروٹوکال الیکشن کمچن کی طرف سے رائج کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ الیکشن اگر کرنے ہیں تو سیٹ پروٹوکال اور نومز ہوں گے ان کی وائلیشن صبح صبح خاصی دیکھنے کو ملی ہے دیکھ لیجئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف سے ملک بر کے اندر کرونا کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے سماجی دوری کا جو بڑا نعرہ اس میں ہے کہ دوریاں ہو وہ یہاں پر کتنی نزدیک یوں میں ہے سب کچھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چناو ہے اور یہی وجہ کہ الیکشن کمچن کی چوتھے مرحلے پر جب آج ووٹنگ ہو رہی ہے تو الیکشن کمچن کی نین ٹوٹی ہے اس نے دیکھا کہ ملک بر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اب کیا چناوی ریلیوں پر اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ بڑے نیتا قدعور لیڈروں کی طرف سے جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس میں نہ تو خود وہ ماسک پہن رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو دوری مینٹین وہ کروا پا رہے ہیں یعنی سریحن خلاف ارضی جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے اور لگاتار یہ معاملہ سرخی میں بن رہا تھا لیکن اب الیکشن کمشن نے خط روانہ کیا ہے تو یہ کیا خط صرف خط تک رہے گا یا اس پر عملی کاروائی ہوگی اس پر سب کی نظر تو ضرور رہے گی لیکن اس وقت بنگال کے اندر نورت اور ساؤت بنگال کے اندر اس وقت چناو جو ہے وہ چل رہا ہے اور ووٹنگ کا عمل تازہ تصویر ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ووٹنگ کا عمل چل رہا ہے اور کہیں پر بھی دوری یا کووڈ کا خوف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے